یمونہ کو پردوشت کرنے میں ڈلی کے سیوریج اسے مدار یمونہ کی گندگی کے لیے جہاں ایک اور رازدھانی میں سیوریج کا ندی میں گرنا ذمہ دار ہے وہیں یہ بھی بے حد چنتہ جنک ہے کہ ہریانہ کے پانی پت اور سونی پت جلوں سے بھالی ماترہ میں اوڈیوگک اپششت یمونہ میں مل کر اسے لگاتار پردوشت کر رہا ہے کیندری پردوشن نیانترن بورڈ دوارا گٹھت ایک دھیان سمہوں نے ورش دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک ادھیان کرنے پر یہ پایا ہے کہ ان پانچ ورشوں میں یمونہ میں امونیا کے چرتے پائے جانے والے نائٹروجن کی ماترہ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے یہی نہیں نومبر سے مارچ ماہ کے دوران ندی کے پانی میں امونیا کا استر بڑھنے کے قرن نائٹروجن کی ساندرتہ کافی بڑھ جاتی ہے اور ندی کا پرمہ بہت کم ہونے کے قرن جنوری ماہ میں یہیں چرم پر ہوتی ہے اس رپورٹ کے انصار رازدھانی میں اوکھنا میں یمونہ میں پردوشن سروادھے کو پایا گیا ہے اوکھنا میں یمونہ کے پانی کی گروتتہ سب سے خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پانی پت اور سونی پت سے عودیوگک ابششت مل کر یمونہ کو پردوشت کرتا ہی ہے ڈلی میں سیوریج سیدھے یمونہ میں مل کر اسے اور پردوشت کر دیتا ہے یمونہ کو پردوشن مقت کرنے کے لئے ڈلی سرکار سیوریج کو سیدھے یمونہ میں گرنے سے لوکنے کی دشا میں پرائی آسرت ہے لیکن اس دشا میں ابھی بہت کچھ کیے جانے کی آوشتہ ہے ڈلی میں یمونہ کے پانی کو نرمل بنانے کے لئے یہاں ڈلی کے سبھی نالوں سے سیوریج بنا شوتھت ہوئے یمونہ میں گرنے سے رہبھاوی ڈھنگ سے لوکے جانے کی آوشتہ ہے وہی یہاں بھی سنشت کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی پت اور سونی پت کی اور دیوگک اکائیوں کو ان کا ابششت سیدھے یمونہ میں بہانے سے سکتی سے لوکا جائے موسیقی